ڈکٹر رویندر سرما آج آپ کو بتاؤں گا کہ ہم آج سلویشن کے دوران آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تاکہ آپ کو ویڈ کو اسے نزاد پاسکیں سب سے پہلے تو مین بات جو ہے وہ کی آپ کو پینک نہیں کرنا ہے کیونکہ آئر ویڈ میں بھی کہا گیا کہ وشادو روگورد نانام یعنی کہ آپ مانسک تناؤ جتنا بھی لوگیں کسی بھی ڈیزز کو لے کر کے وہ آپ کے سمٹمز کو بڑھائے گا ہی تو سب سے پہلے تو آپ کو ریلیکس رہنا ہے پوزیٹیو رہنا ہے اس کے لئے آپ میڈیٹیشن کریں یوگاسن کریں اور اچھی نیند لیں اچھی نیند بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنے کی باقی سارے میورمنٹ وہ آپ کو منٹلی اور فیجکلی طور پر ریلیکس رکھے گا اور آپ کا سریر صحیح رہے گا آپ کا منٹلی منٹل لیول ٹھیک رہے گا تو سب ٹھیک رہے گا اس کے بعد آتا ہے کہ جو جنرل گائیڈ لینز بتائی جاتے ہیں ان کو تو فولو کرنا ہی ہے جیسے کی بار بار ہینڈ ووش کرنا ہے لوگوں سے دور رہنا ہے اگر آپ آئیسولیشن میں ہیں تو بھی یہ مت سمجھیں گی آپ کو ہینڈ ووش کی اور ماسک لانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو اپنے فیملی میمبرز کو بھی بچانا ہے تو آپ ریگولر ہینڈ ووش کریں ماسک لگا کے رکھیں پروپر وینٹیلیٹیڈ روم میں رہیں اور ہائیڈریشن لیول اچھا منا کے رکھیں اکسیجن لیول کو صحیح بنائے رکھنے کے لئے پران آیام اور پران بریڈنگ کافی ہیلپ فول ہیں پران آیام میں انولوم ویلوم اور بھرامری پران آیام اس میں ویسے کر روگی کے کپڑوں کو جھٹکنا نہیں ہے کیونکہ یہ کپڑ جھٹکنے سے وائرس سپریڈ کرنے میں ہیلپ کرے گا اور کپڑوں کو گرم پانی میں ووش کر کے اچھی دھوپ چینکتے یا خاصتے سمائے ہاتھ کا یوز نہ کریں کونے کا یوز کریں کچھ اس طرح سے اگر کھان پین کی بات کریں تو ویٹامین سی رچ فوڈ آرٹیکلز ایسے کی سنترہ ہے موسمبی ہے اور نیمبو ہے اور ان سب کا زیادہ یوز کریں ویٹامین سی ویٹامین ڈی اور جنک سپلیمنٹ ساتھ میں لینے چاہیے تازے فل سبجیاں کھائیں فریز میں رکھا ہوا باسی کھانا نہ کھائیں گرم پانی پیئیں تھنڈا پانی نہ پیئیں اور انٹی اکسیڈنٹ فوڈ آرٹیکلز جیسے کی لہسون ہے لہسون ہے کورینڈر ہے جیرہ ہے لونگ ہے ان سب کا کھان پان میں زیادہ یوز کریں رات کو سوتے سمیں یا کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں دودھ میں ایک گلاس دودھ میں آدھا چمچ حلدی ڈالکیز ایلکوحل اور ہائی شگر ڈائٹ نہیں لینی ہے اور ایمیونٹی ایمپروو کرنے والی حبز جیسے کی آشوگندہ ہے گروچی ہے ان سب کا زیادہ یوز کریں آیوش کارا دن میں دو تین بار لینا چاہیے اگر آیوش کارا آپ کے پاس حوالے بل نہیں ہے تو یہ آپ گھر پہ بھی پریپیر کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو تولسی چار بھاگ تالچنی دو بھاگ سونٹی دو بھاگ اور لونگ ایک بھاگ یہ سب بلا کے دردرہ چون کر لیں اس کا ایک چمچ پاوڈر لے کے ایک گلاس پانے میں بوائل کریں جب تک کہ گھٹ کے آدھار نہیں رہ جاتا ہے اس میں آپ تیس کے انسار گوڑ شہد یا پھر لیمن جوس بھی ڈال سکتے ہیں